بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویں انجیننگ ڈیزائنگ انفارمیشن اپڈیٹ فارم سے میں ہاں جا آپ کو آؤٹ آف سکیل اور آؤٹ آف کوارڈنیٹس ٹینک میں پعلق بتاؤں گا کہ آپ کے پاس اگر کوئی کوارڈنیٹڈ پلان ہے اور وہ ڈسٹ اپ ہو گیا یا کسی نے اس کو ڈسٹ اپ کر دیا ہے یا آپ کے پاس اس پلیس ہو گیا ہے کسی بھی طریقے سے اس کا سکیل بغیرہ اور اس کی ارنٹیشن ہو گیا ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے اس کو مکمل اپنے ہارڈ کاپی کے حساب سے آپ اپنے کوارڈنیٹس کے اوپر دوبارہ مارک کریں گے اور دوبارہ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے دیکھیں یہ آپ کے سامنے پورے کے پورے کوارڈنیٹس اس کے ڈیمیشنز وغیرہ لگی گئے کسی ٹیم پہ آپ کے ساتھ یہ پرابلم آ سکتی ہے آ جاتی ہے کہ کسی کمانڈ کے ذریعے یا کسی بیٹس کے ذریعے آپ کا اوریجنل پلان آؤٹ ہو جاتا ہے یا کوئی انڈسٹرپ کر جاتا ہے اس کو تو اس میں ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کوارڈنیٹس بھی آؤٹ ہیں اس کے اور ڈسنس اس کے بھی آؤٹ ہیں تو پورا کا پورا تو یہ آپ کے پاس اوریجنل پلان یہ میرا پاس پی ڈی ایف کی شکل میں پڑا ہوا ہے آپ کو پاس ہارڈ کاپی میں بھی ہوئے گا زاری باتیں رینک کے اندر تو یہ اس کی ڈیمیشنز وغیرہ ادر سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا کا پورا پلان یہ آپ کے سامنے ہارڈ کاپی میں آپ کو پاس موجود ہوگا تو اس کی مدد سے ہم اپنے آٹو کیڈ کے کوارڈنیٹڈ پلان کو کس طرح دوبارہ الائن کر کے اور مکمل اس کے کوارڈنیٹس کے اوپر اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا سب سے پہلے آپ فارمیٹس کے اندر آ جائیں اور اس کے یونٹس کو چیک کر لیں یونٹ کو کلک کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ڈیسیمیل کے اندر ہونا چاہیے آپ کے ادر آپ کے جو بھی کوارڈنیٹس وغیرہ آتے ہیں وہ سارے ڈیسیمیل یونٹ کے اندر بنے ہی ہوتے ہیں خواہ وہ میٹرز کے ہوں یا فیٹس کے ہوں اسی طریقے سے اس کا پوریزشنز آپ جتنے شرعے کے بعد جتنی فکر لگانا چاہتے ہیں کرنے کے بعد اس کو اوکے کر دیں اور ڈیپ ٹس کر کے ڈیمیشنس ٹائل کے اندر آ جائیں اور اس کے موڈیفائی کے اندر چلے جائیں اور ازße آپ پرائمری یونٹس کے اندر آ جائیں اور یونٹ فارمیٹ کو ڈیسیمیل کے اندر آپ سیلک کر لیں پوریزشن اسی طریقے سے آپ سیلک کر لیں اس کی اور ادھر سے آپ اس کو اوکے کر دیں آپ three figures رکھنا چاہتے ہیں two figures رکھنا چاہتے ہیں زیرور رکھنا چاہتے ہیں ادھر سے کرنے کے بعد set current کر کے اوکے کر دیں تو یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ٹائنگ یہ ساری اسی format کے اندر آ جائے گی جس format کے اندر ہم نے اس کو coordinates کے اندر set کرنا ہے تو اس کے بعد آپ میں ادھر سے insert کر دیتا ہوں میں پاس جو jpg format میں یہ پڑا ہوا فائل اس کو منتصور بنا کے اس کے اندر computer کے اندر کر دیا تھا یہ آپ کی سہولت کے لیے آپ اس کو on ground اپنے پاس دیکھ کے بتا سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کو آپ insert کر دیں اس کا scale کے ساب سے جس کے فگر آپ کے پاس ادھر نظر آئیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے hard copy والا پورا plan سامنے آپ کا میں نے autocide کے اندر لگا دیا ہے اس کی مدد سے ہم اس کے پورا formats کو اور scale وغیرہ کو ادھر سے adjust کریں گے جو بھی اس کی damages وغیرہ ہیں جو کہ out of scale ہمارا plan ہے اس کو ہم ادھر سے ان کی مدد سے adjust کریں گے تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کی جیسے طریقے سے یہ آپ اوپر dimensions اپنی دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے اس کے اندر کافی difference ہے اوپر اس کا scale وغیرہ تو اس کی میں ایک ڈینگ چھوٹی سی میں نے کورو بنائی ہے واضح print اس میں آ جائے تو یہ میرے پاس full plan تھا اور یہ میں اوپر اس کا off plan رکھا ہے تو اس کو مندبارہ سیٹ کرا دیتا ہوں آپ کے سامنے ہمیں بہت واضح طریقے سے اس کی سمجھا جائے تو یہ دیکھیں یہ فلان اس کے اندر تھوڑی سی گھر dimensions وغیرہ اس کی میں نے clear کر دی ہیں ادھر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں how to cut کے اندر یہ آپ کی dimension ویزن ہے تو آپ modify کے اندر آ جائیں اور fit کے اندر چل جائیں اور اس کا scale تھوڑا سا بڑھا دیں 15 کر دیں 20 کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اس کی dimension بڑھ جائے گی اسی طریقے سے جو plan ہرڈ کپی والا ہے اس کو میں آپ کے سامنے اس کو پر set کر دیتا ہوں اور اس کی dimensions وغیرہ کو ہمیں دل سے check کر لیتے ہیں سب کی جو dimensions ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہیں آپ کی auto cut کی rank اور hard copy کے جو آپ کے پاس distance ہیں اس کے اندر difference ہے 35.99 اور 240 آپ کے پاس distance سے اسی طریقے سے وغیرہ آؤٹ ہیں اسی طریقے سے نیچے والا جو آپ کے پاس main distance وغیرہ سارے ہیں وہ سارے کے سارے اسی طریقے سے سارے آؤٹ ہیں یہ آپ کے پاس main distance one seventy one point seven اور two six zero point five four ہیں تو یہ اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے سارے کے سارے distance صدر سے آؤٹ ہیں آپ کے پاس جو drawing hard copy کے اندر ہے تو یہ مکمل طور پر یہ scale بھی آؤٹ ہے اور اس کے coordinate کی directions وغیرہ بھی ساری آؤٹ ہے تو اس کو ابھی ہم set کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کا scale کو چیک کرنا ہے کہ یہ جتنے scale کو پر آؤٹ ہے تو یہ کونسا scale ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ calculator کو دوسرے open کر لیں calculator کو اوپر جو آپ کے پاس first unit ہے scale is equal to rank dimensions اور آپ کے پاس autocad کی dimensions آ رہی ہیں تو اس کو آپ divide کر دیں گے two forty divided by thirty five nine nine point nine آپ کرنے کے بعد آپ اس کو is equal to کر دیں تو یہ آپ کے سامنے point zero six six کا ادھر آپ کے پاس scale factor آ رہا ہے جو کہ آپ کی ڈرائنگ اور autocad کی ڈرائنگ کے اندر جو five two six zero five point four odd wide کر دیں اس کو آپ اس میں زکرڈو کر دیں تو یہ آپ کے پاس same to same scale factor وہ ہی آیا جو کہ اوپر مرپس آیا تھا تو اسی طریقے سے ایک dimensions کو کسی وہ dimensions کو بھی آپ چیک کر لیں اندر سے تاکہ اس میں تسلی ہو جائے اور غلطی کی گنجاش نہ رہے کہ یہ same to same scale کے اوپر میں نے ادھر آپ کے سامنے لکھ دیا ہے تو ابھی سب سے پہلے آپ نے جو ڈرمیشنز جو ڈرمیشنز جو ڈرمیشنز آیا ہوا ہے اور اسی طرح جو ڈرائنگ کا یونٹ ہے میرے پاس ایٹی فائیو پوائنٹ فائیو آیا ہوا ہے تو یہ same to same scale اس کا جسے ڈرمیشنز ہوا ہے سارا point zero point six six کا تو آپ اس طریقے سے اس کا scale factor نکال سکتے ہیں اور اس کو بعد ہم اس کو scale کے اوپر سیٹ کریں گے یہ factor میں نے ادھر آپ کے سامنے لکھ دیا ہے تو ابھی سب سے پہلے آپ نے جو ڈرمیشنز جو اغیرہ ہیں اس کا scale آپ نے سب سے پہلے select کرنا ہے یہ اوپر آپ کے پاس scale کی command اور اس کی شارٹ کی sc آپ sc کو click کر کے انٹر کریں گے تو same to same آئے گا آپ نے جو بلاغ بنایا ہوا ہے آپ اس کو select کر دیں اور right click کر دیں اور آپ ادھر سے اس کا scale انٹر کر دیں point zero six 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 کو آپ انٹر کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ جو ڈرمیشنز ہم نے select کی تھی اس کا ڈیسنز same to same آگیا ہے ادھر سے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس scale ہم نے point zero six six کا لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس ادھر کا dimensions وغیرہ ادھر سے اس کی set ہو جائیں گی اسے طریقے سے آپ اس کو یہ plan ادھر سے میں اس کو move کر دیتا ہوں سارا move کر کے باہر رہ دیتا ہوں اور اس پورے section کو آپ block بنا دیں اس کی short key block ہے اوپر آپ اس کا کوئی بھی نام xyz دے دیں اور select object کے اندر آنے کے بعد اس پوری drawing کو آپ نے ایک دفعہ اس کو select کر کے اور اس کا block بنا دینا ہے block بنانا بہت ہوگی کیونکہ اس کے اندر کاف ساری lines وغیرہ ہوتی ہیں آپ scale کی direct command لیں گے تو وہ آپ کی miss place ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ نے اس کا unit بھی set کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کے بعد اس کو آپ block بنا دیں گے اوپر آ جائیں آپ scale کی command لے لیں اور جو آپ نے block بنایا ہے اس کو آپ click کر کے ادھر سے آپ right click کر دیں right click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے scale کی command آپ کے پاس آئے گی تو جو آپ اپنے scale ادھر سے دینا ہے zero point zero triple six آپ لکھنے کے بعد اس کو enter کر دیں تو یہ آپ دیکھیں یہ آپ کا rank بہت چھوٹی ہوگی اور اپنے scale کے اوپر یہ آ کے ادھر سے adjust ہوگی ہے اور ابھی ہم اس کی dimensions وغیرہ ساری ادھر سے چیک کر لیتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے تو اسی طرح میں اس کی dimension آپ کو سامنے چیک کر رہا ہوں تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ two forty مجھے بتا رہا ہے جو کہ rank کے اندر بھی سیم تو اس کے بعد آپ ایکسپلوٹ کمانڈ لے لیں ایکسس کی شاٹ کیے کریں گے تو آپ بلاغ جب ختم کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا dimension style سے بڑھ گیا ہے آپ دوبارہ ڈیٹ ٹائپ کر کے پرس ڈی ڈی اڈی فائی میں آ جائیں اور fit کے اندر آنے کے بعد اس کا scale one point zero zero کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کا scale automatically ادھر سے اسی dimensions کے ساپ سے سیٹ ہو گیا جس طریقے سے آپ نے آپ کے پاس پہلے تھا اس کی dimension style وغیرہ اب one factor point five جتنا بھی آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے آپ کا پاس dimension same to same آ گئی ہیں اور یہ آپ کا scale پورے کا پورا سیلیکٹ ہو گیا ہے سیٹ ہو گیا ہے تو اسی طریقے سے اس کو بودھ کر آکے میں نیچے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جسے والے option کے اندر میرے پاس distance one seven to three point seven تو ادھر آٹو کیٹ کی rank کے اندر بھی وہ ہی آ گیا اور اسی طریقے سے آپ یہ سیٹ پر twenty seven اور four point five وغیرہ two point two twenty one point six وغیرہ تھی پورا کا پورا dimension ہماری اسی scale کے ساتھ سے select set ہو گئی ہیں اور اس کے جیسے adjust ہو گئی ہیں اپنے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تھا میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے second scale کے اوپر اگر آپ کے پاس وہ rank چھوٹے scale کے اوپر ہے پہلے ہم نے کی تھی تو اس کے بارے unit بڑا تھا آٹو کیٹ کا اور اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس اس کی سام آتی ہے تو اس کا بھی سیم جسے وہی process آئے گا آپ dimension multiplied by thirty six جو اوپر scale کو آپ کے آ رہی ہیں تو آپ ادھر سے اس کا scale factor نکال لیں six point triple six تو یہ آپ نے four ڈیجٹس کے اندر سے ادھر سے scale اس کو copy کرنا ہے ادھر لگا دینا ہے اور اسی سام میں آپ نے اس کا scale دوبارہ چیک کر کے اور change کر دینا ہے جس طریقے سے ہم نے مرپس بڑا scale تھا تو آپ نے کیا تھا تو اسی طریقے سے آپ پورے اس کو آپ block بنائیں گے اور block بنانے کے بعد جو آپ کا چھوٹے scale کے اندر trying disturb ہوئی ہوئی تھی تو اس کو آپ نے بڑے scale کے اندر کیسے لے کر آنا ہے تو یہ مرپس six point six six کا factor آیا تو آپ اسی طریقے سے scale کی command لے لیں اور ادھر سے object کو click کرنے کے بعد six point six 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 کو آپ ادھر سے enter کر دیں تو یہ آپ کے پاس ہم نے same to same اسی طریقے سے اس کی dimensions وغیرہ اور سارا کچھ وہ دس سے set ہو جائے گا تو یہ دو قسم کے طریقے تھے جس کے اندر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس scale بڑا ہو اور چھوٹا ہو تو آپ نے دونوں طریقوں کے ساتھ same to same اسی process کے ساتھ آپ اس کا scale factor نکالنے کے بعد scale کی command کے ذریعے اپنے plan کو اس کی dimensions وغیرہ کو ادھر آپ نے set کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس کے coordinates وغیرہ کو پر کیسے اس کو set کرنا ہے اس کے لیے میں بڑا plan نکال دیتا ہوں سارا ادھر adjust کر دیتا ہوں یہ complete plan تھا میرے پاس project کا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اوپر اس کے coordinate سوزارہ لکھیں میں سارے ہر جگہ کے corner سوزارہ کے سارے تو آپ یہ جس سے کوئی coordinate کا corner آپ pick کر لیں دو points کے جس طرح آپ cross بھی کر سکتے ہیں diagonal کے اندر بھی کر سکتے ہیں state بھی کر سکتے ہیں تو اس سے دو points آپ اس کے اندر اس plan کے اندر سے آپ آپ اس کو pick کر لیں پولی لائن کے ذریعے اس کی لائن لگا دیں تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پورے plans کے اندر آپ کے پاس یہ coordinates given ہوں گے تو آپ پی ال کی command لے لیں پولی لائن اور ادھر سے سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر اس چیئے انٹر کرنی ہے ون سکس ایر تری فائی پوائنٹ زیو سیون ٹو یہ لیچہ command bar میں آپ کو نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے کمہ لگانے کے بعد آپ لیں اس کی نارتنگ کو ایدھر انٹر کر کے انٹر کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس next point جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں کسی point کا one seven zero seven five point nine seven two اس کی اسٹنگ اور اسی تھی اس اس کی نارتنگ three zero two eight point eight three three تو آپ اس کے بعد انٹر کر دیں تو اس کے بعد زوم ایکسٹنڈ کر دیں زیڈ انٹر کر کے ہی انٹر کر دیں تو یہ آپ کے پاس جو پلان تھا اس جگہ کے اوپر یہ آپ کی دونوں لینے لگ گئی ہیں جی تو اس طریقے سے یہ آپ پورے پلان کو ادھر سے آپ موف کرا دیں اس کے سامنے یہ پلان کو ادھر سے آپ پہلے سب سے پہلے آپ اپنے پلان کو بلاک کی شکل میں لیا ہے بلاک کے بغیر آپ کام نہ کریں کیونکہ کافی ہیوی پلانز ہوتے ہیں اس میں لینز اور ڈیمیشنز ڈسمنٹل ڈسٹیپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ اس طریقے اس کو آپ بلاک بنا لیں اور بلاک کمانڈ لے لیں اور موف کمانڈ لینے کے بعد جو آپ کے پاس کوارڈنیٹ آپ نے لینے لگائی ہے اس کی نزدیک ترین آپ اس کو ادھر موف کرا دیں اور اس کے بعد آپ نے جو دو کوارڈنیٹ جس دونوں کارنر کے دیئے تھے جس طرح یہ آپ کے پاس فرسٹ کارنر اور یہ سی طرح سیکنڈ کارنر تو یہ ان دونوں کارنر کی مدد سے ہم اس کو الائن کریں گے اور اپنا پلان کو کریں گے الائن کے لیے یہ شارٹ کی اے ال آپ کمانڈ بار میں لکھیں گے اے ال لکھنے کلک کر دیں تو یہ نیچے آپ کو الائن اوبجیکٹ فرس سورس پوائنٹ آپ کو بتائے گا تو آپ نے سب سے پہلے جو جو کارنر موف کرنا ہے اس کو آپ نے سیلیک کر لینا ہے اور جو آپ نے کارنیٹڈ لائن لگائی تھی اس کے فرسٹ کارنر کے ساتھ آپ نے جا کے اس کو میچ کر دینا ہے اس سے کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کا فرسٹ پوائنٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے سیکنڈ پوائنٹ جس کے ہم آپ کے پاس تھرڈ پوائنٹ ہم نے نہیں دینا تو آپ اہدت سے اس کو رائٹ کلک کر دیں اور یہ نیچے آپ سے پوچھا گا کہ اوبجیکٹ سکیل بیس کو آپ نے سیلیک کر دیں تو آپ اس کو یس کر دیں آپ یس کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا پورا کا پورا پلان لائن ہو گیا اسی کوائڈنیٹ کے اوپر تو ابھی آپ اس سے اس کے جو بھی کوائڈنیٹس وزارہ چیک کریں گے یا جو بھی چیز چیک کریں گے آپ اہدت سے اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اس کو مکمل طور پر سیٹ کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں میرے پاس یہ لپس کمانڈ دے لوڈ ہوئی ہے اس کی مدد سے میں اس کے سی ڈی میرے پاس آیا تو اس کی سی ڈی شارٹ کی ہے تو اس میں اسے کوارڈنیل لے رہا ہوں تو وہ سیم تو سیم آپ کے سامنے آ رہے ہیں اسی پلان کے اوپر جو لکھے ہوئے تھے اس کے اندر جو آر ایڈی ڈسٹ اپ پلان تھا اس کا سکیل بھی آور تھا اس کے کوارڈنیٹ بھی آور تھے تو آپ اسی طریقے سے ورکن کرتے ہوئے اپنے کوارڈنیٹڈ پلان جو آپ کے ڈسٹ اپ ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے یا کس کوئی بندہ جاتے ہوئے کر گیا تو آپ اسی طریقے سے دوبارہ ورکن کرتے ہوئے اپنے پلان کو اس کیل کے ساب سے اور کوارڈنیٹ کے اوپر ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کی اگر میں دوبارہ اس کی سارے سارے کوائرنیٹس لینا چاہوں تو آپ پی ایل لے لیں اور پی ایل کی ممان لے لیں اور اسک بعد آپ نے دیجس پوائنٹس کو آپ نے اس کے کوائرنیٹ وغیار چیک کرنے سب کو اوپر کلک کر کے اس کی پولی لینز ات سے بنا دیں جس طرح یہ کالمز کے بیچ میں پہلے میں اس کی بونٹی لگائی اسی طرح یہ کالمز کے سنٹر میں ات سے پک کر کے ادھر میں لگا دی تو ہوں سارے اتھ سے کلک کرتے جائیں جو جنس پوائنٹ کے قوائنٹس آپ کو چاہیے آپ اسی طریقے سے اس کے اندر اس کی پولی لین لگا لیں تاکہ یہ ایک دفعہ آپ اس پلان کو کمپلیٹ طریقے سے چیک کر لیں کہ یہ آپ کے پاس گزلتی ہو جارہ ہے تو اس کو آپ دوبارہ دور کر سکیں اسی طریقے سے آپ لسکی کمانڈ لے لیں اور پولی لین کو آپ سیلیکٹ کر لیں تو یہ آپ کے سامنے پورت پوائنٹس کے قوائنٹس اور لیٹیل شکل میں آ جائیں گے آپ اس کو کپی کر لیں اور کپی کرنے کے بعد اس کو آپ آٹو پیٹ کے اندر ہی پلانٹس کے ساتھ کسی جگہ کنٹرول رہی کر کے یا رائٹ کلک کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو سامنے جہدہ جہدہ آپ کی پولی لین لگی تھی وہ سارے آ جائیں گے اور سکیل کی کمانڈ کے ذریعے آپ اس کا ٹیکس ٹوڑا بھی بلا سکتے ہیں اور ادھر سے پورے کوئنٹس جی جس پورشن کے آپ چیک کرنا چاہتے ہیں سیم تو سیم یہ آپ کو سامنے آ رہے ہوں گے آپ ادھر سے اس کو چیک کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے ورکن کرتے ہو سارا پلانٹ سیٹ کر سکتے ہیں میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ